نمسکار تین سال موڈی سرکار ہمارے بہت خاص کارکرم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پرکاش دیش کے اندھ داتاؤں کو لے کر ناروں اور وعدوں کی کبھی کوئی کمی شاید ہی رہی ہو لیکن اب تک ہوا کیا پورے دیش کا پیٹ بھرنے والا ہی سب سے بدحال رہا ہے لیکن یہ کہانی اتنی ہی نہیں ہے پچھلے تین سال گواہ رہے ہیں کی کیسے کھیتی کسانی نیتیوں اور نیتیاں بنانے والوں کے کے اندر میں آئی ہیں اور اتنی ہی نہیں اب ہمارے سامنے لکش ہے کسانوں کی آئے دو گنی کرنے کی سوچ بدلی ہے اور کرشی کی نیتیاں اتپادکتہ آدھارت مانے سکتہ سے آگے بڑھ کر آئے آدھارت ہو رہی ہے آخر یہ ہو کیسے رہا ہے آج کے انکھ میں ڈالیں گے اسی پر نظر اور میرے ساتھ ہیں نیتی آیوک سے تظام الحق صاحب اور پچھلے تین سال میں انڈیا سرکار نے کسانوں اور گاؤں کی استطیق میں بدلاؤ لانے کو پراتمکتہ دی ہے پرمپراغت کرشی کے ساتھ آدھونک تقنیق کا اپیوک کر کسانوں کی عارف کا استطیق بہتر بنانے کے دشاہ میں سرکار تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے دیجیٹل انڈیا کا فائدہ کسانوں کو دلوانے کے لیے کئی محتمون قدم اٹھائے گئے ہیں دو ہزار چودہ میں کنڈر میں سرکار بدلی تو دیش کے انداتا کو لے کر بھی سوچ بدلی انڈیا سرکار نے دیش کے اصل بھاگے ویداتا کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ لیا کسان کی محنت کو پہچان کر اس کو سمردھ بنانے کو اپنی پراتمکتہ مانا اس کڑی میں کسانوں کے حد میں سرکار نے سب سے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے دھان کے خرید میں لیوی پرانالی کو ختم کر دیا جسے سے کسان اب اپنی اوپج سیدھے سرکاری کے اندروں پر بیچ سکتے ہیں جہاں پر انہیں دھان کی اچھی قیمت ملتی ہے اس کے علاوہ کھیتی سے جڑی انیا آرثک گتی ویدیوں جیسی مرگی پالن، مدھومکھی پالن، مچھلی پالن آدھی کو بڑھاوا دینے کا کام بھی کیا گیا اتری بھارت کے راجیوں کے گنیا اتپادہ کسانوں کا کئی سالوں سے چیدی مل مالکوں کے اوپر بکھایا تھا جسے سے کسانوں کو کافی تکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کسانوں کا بھگتان سنشت کرنے کے لیے کیندر سرکار کی طرف سے 4,305 کروڑ روپے کی ویدیم مدد دی گئی جسے سے 32 لکھ کسانوں کو فائدہ ہوا اس طرح سے 2014-15 کے 99% اور 2015-16 کے 98% کسانوں کو اپنا بکھایا روپیہ واپس مل چکا ہے کرشی اتپادن سے کسانوں کی آئے کو سنشت بنائے رکھنے کے لیے نیونتم سمرتن مل میں اچھی خاصی بڑھوتری کی گئی ہے 2016-17 کے خریب فصل میں دالو میں ارہر کے سمرتن مل کو 4,625 روپے سے بڑھا کر 5,050 روپے پتی کنٹل کر دیا گیا اڑت کے مل کو 4,625 روپے سے بڑھا کر 5,050 پتی کنٹل اور موں کے لیے 4,850 روپے سے بڑھا کر 5,250 روپے تک کر دیا گیا ہے روی کی فصل کے لیے 3500 روپے سے بڑھا کر 4,000 روپے پتی کنٹل کر دیا گیا اور مسور کی دال کے لیے 3400 روپے سے بڑھا کر 4950 روپے پتی کنٹل کر دیا گیا ہے موسم کے بارے میں کسانوں کو ایس ایم ایس کے ذریعے ملنے والی سوچنا سے ہر دن کے کام کو صحیح ڈھنگ سے کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے دوہزار چودہ میں ستر لاکھ کسانوں تک ایس ایم ایس کے مادہم سے یہ سوچنا ہے پہنچتی تھی وہی آج دو کروڑ دس لاکھ کسانوں تک سوچنا ہے پہنچ رہی ہیں تو ریپورٹ میں صاف ہم نے دیکھا کس طرح سے وکلپک کھیتی کے سادنوں کی طرف بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے اور تصامل صاحب میں یہ جانا چاہوں گا ایک بڑی بات موٹے طور پر نیتیوں کے سطر میں بدلاؤ کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک جو اتپادکتہ آدھارت کرشی تھی اب اسے آئے آدھارت کرشی بنایا جا رہا ہے اور لکش ہم جانتے ہیں کہ دوہزار بائی سے کسانوں کی آئے دھوگنی کرنے کا یہ کیسے یہ بدلاؤ ہو رہا ہے تیکھیں جو ابھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا نیتی آئیو نے جو ایک ایک ایکسن پلان دیا کہ آگلہ تین سال کا ہی دیکھ لیجی یہ تو لنگ ٹرم بھیجن ہمارا بنی رہا ہے لیکن آگلہ تین سال میں کہا گیا ہے کہ پروڈکٹیویٹی بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ چیز ہونی چاہیے کہ کسان جو ہے ہر ایک کام کو بیجنس موڈل کے روپ میں کام کرے باجار کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہائی بھالو اگری کلچر کا مطلب ہائی بھالو کراپس بھی جیسے ٹریڈیشنل رائز گہوں سے ہٹ کے فروٹس، بیجیٹیبلز اسی طرح سے مدس پالن جہاں ہو سکتا ہے مدس پالن بسو پالن کا جہاں تک اور جہاں دیبلوپ کیا جا سکتا ہے انٹی پوبرٹی پروگرام کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگا اور اسی طرح سے بی کیپنگ کبھی کچھ ایمپروبمنٹ ریسنٹلی دیکھا گیا تو اس پہ فوکس ہے کہ ٹریڈیشنل سبسسٹنس اگری کلچر سے کیسے ہائی بھالو اگری کلچر کو ستھرپ جائیں اور ٹریڈیشنل ہوئے میں ہم اپنے کھانے پینے کے لیے نہ کریں مارکٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بیجنس موڈل کے روپ میں اگری کلچر میں کام کریں جہاں لاو فائدہ ہوگا اسی کو کہا جائے بلکل لیکن اس کے لیے صرف نیتیاں بدلنا شاید کافی نہیں ہوگا اور کسانوں کی مانسکتہ اور ان کی جاگ رکتہ ان کا پرشکشن کا بھی مددہ ہوگا اس پہ کیا کام ہوگا دیکھئے دو باتیں ایک تو پہلی بات ہے کہ نیتی میں پریبرتن تو چاہیے اس کے لیے بھی فوکس ہے اس میں کئی باتیں آپ نے بھی کچھ کہا جیسے اورگانک فارمنگ کو کیوں پتسان دیا جا رہا ہے کہ اس سے آپ کا کوسٹ آف پروڈکشن کم ہوگا اور سسٹینیبل اگری کلچر کے اور ہم جائیں گے ایک تو وہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کسانوں کو آج کے دن میں سب سے زیادہ جرورت ہے چاہیے آپ دیفرسی فکیشن بھی اگر کریں ہائی بیلو اگری کلچر کے طرف بھی جائیں تو ان کو ایک مارکٹ چاہیے تو گورنمنٹ پچھلے دو سال سے ہی لگے ہوئے کہ کیسے پورا دیش کے جو مارکٹس ہیں اس کو انٹیگریٹ کریں اینام کے تحت تو اسی طرح سے فوکس سرکر کا جو ہے پروڈکٹیوٹی بڑھنے کے ساتھ ساتھ کسانوں کو کیسے اچھا آمدنی ہو اور مارکٹ ایکسس ہو اور پرائیس سپورٹ بھی ہو پرائیس سپورٹ اگر مارکٹ میں اسے نہیں دیا جا سکتا ہے کسی کارن سے تو مارکٹ میں ہی پرائیس اس طرح سے اسٹیبل رہے یا بڑھے کہ کسانوں کو کیمت مل سکے یا ان کی آئے بڑھ سکے اور تب ہی جو اتپادکتہ آدھاری کھیتی ہے وہ آئے آدھارت ہو سکے گی اور جیوی کھیتی کے ہم بات کرتے ہیں جیوی کھیتی جہاں کرشی اتپادن لاغت کو کم کر رہی ہے وہیں جیوی کھیتی کی بدولت مٹی کی کھوئی ارورک شکت بھی واپس آ رہی ہے ساتھی جیوی کھیتی سے فصل کیٹ مطروں کی واپسی کے دروازے کھلے ہیں تو وہیں جیوی کھیتی لوگوں کے سواستے کے لیے بھی فائدہ مند ہے راسانی خاد اور کیٹ ناشکوں سے جہاں پنجاب کے زمین لگتار اپنی ارورکتہ کھو رہی ہے وہیں امرتصر میں پنگل والا چوریٹیبل سوسائٹی نے اورگینک یعنی جیوی کھیتی کو لابدائق بنا کر مثال قائم کی ہے اس بھاگینت پریاس کے تحت لگ بھگ چالیس اکڑ رقبے میں جیوی کھیتی ہو رہی ہے پریورن کو پردوشت ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ یہ کھیتی راج کے کسانوں کے لیے پریڈنا کا سود بھی بنی ہے ہمارے پاس بہت کسان آتی رہتے ہیں دوسری سٹیٹوں میں جاتے ہیں مودی جی بھی اس پر بہت تیان دے رہے ہیں انہوں نے بھی کئی سیمینر کرائے ہیں لکھنو میں کرائیا چانسی بین کروایا اور آئی آئی ٹی دلی میں بھی ہوا تو وہ سوچ رہے ہیں کہ اس اور دیان دیا جائے کو سوست فوڈ جو ہے واتا ورن کی اور تیان دیا جائے کہتا ہے کہ دیسی تقنیق کسانوں کو قرض سے تو اوبارتی ہی ہے وہیں دھرتی کو بنجر اور عراج کو زہریلا ہونے سے بھی بچاتی ہے کہا جا سکتا ہے کہ امرتصر کے اس اورگیننگ فارم نے ایک نئی تصویر سامنے رکھی ہے ہم گائے کا گوبر اور پشاپ کا گوڑ بنا کر اس میں تھوڑا گوڑ ڈالتے ہیں ویسن یہ کلاپ بننے کی مٹی دو سو لیٹر پانی اس کا گوڑ بنا کر تو پانی کے ساتھ ڈالتے ہیں پردھان منتی نریند موڈی کئی منچوں سے جائیوی کھیدی کی بخالت کرتے رہے ہیں یہاں پر امرتصر جلے میں کافی جمیدہ رہے جی جیڑے اورگیننگ فارمنگ کر رہے ہیں اور ان کا بہت اچھا رزلٹ آ رہا پنجاب کی اوبجاؤ مٹی ہمیشہ سے کسانوں کو پالتی پوستی رہی ہے اور ساساتھ پورے دیش کو بھی لیکن راسانی کھیتی کے وکرت روپ نے اب ڈارانا بھی شروع کیا ہے اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ ان سرکار نے تین سال پہلے ایک بڑا ابھیان ایک بڑی یوجنا شروع کی اورگینی کھیتی کو سامنے رکھتے ہوئے اور اب تین سالوں میں دس ہزار کلسٹر پورے دیش بھر میں اورگینی کھیتی کے بنائے گئے ہیں جس میں دیش کے اس حصے کی بھی بھومی کا مہتوپون رہی ہے اور آکڑے بھی اس بات کی تاقیت کرتے ہیں جہاں تک جیوک کھیتی کی بات ہے کہ دو ہزار چودھا سے لے کے سترہ کے دوران بیس لاکھ ہکٹیر جیوک کھیتی کا جو سنچائی شیطر ہے وہ ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے جیوک کھیتی جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ سسٹینبل اگریکلچر کے طرح بڑھنے کی طرف ایک بہت مہتوپون ہے اور کیسے اس پہ کام ہوا ہے دیکھیں اس کا اپنے بتا دیا کہ کتنا پروگریس ہوا ایکریج کے روپ میں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو ارگرنک فارمنگ کو ایک مسان موڈ میں جو گورنمنٹ نے لائے ہے وہ ایک خوبی ہماری ہے اور دوسری بات ہے کہ کیوں کیا گیا اس کو پنجاب کے ایک جامپل دے رہے تھے تو پنجاب میں ہوا کیا کہ کئی جیلوں میں تو اتنے تین سو کلو چار سو کلو پار ہیکٹیر فٹلیجر سی اوز کر کے جو سوائل کا جو اربارتہ سکتی ہے اس کو ختم کر دیا اب ہے کہ رائی سویٹ سسٹم جو ابھی ان کا ہے ایک تو وہ ہی سسٹینبل نہیں ہے پانی کے چلتے اوپر سے سوائل ہیلتھ خراب ہو گیا کہ آپ آگے کسی بھی دن اور ڈیجرٹ بن سکتا ہے تو اس کو روکنا بہت ہی جروری ہے اور اسی کارن سے پنجاب میں خس کر کے ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن کئی اور سٹیٹس میں جیسے مدیپردیس ہے گیرل ہے وہاں کافی ریپیڈلی اس کا گروت ہوا پچھلے دو سال میں اور ساتھ ساتھ نورت اسٹ میں تو جیسے سکیم اگر آئے اس کو تو فلی اورگانیک ان کو ڈیکلرلی کیا ہوا ہے اس طرح سے کئی جگہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اور میرے خیال سے یہ میسن اگر اگر تین سال آور کام کرے تو اس میں دونوں طرح سے فائدہ ہے ایک تو سوائل کا جو ہیلتھ ہے ایمپروب کرے گا پلس کوسٹ اپ پروڈکشن گھٹے گا اور ساتھ ساتھ آگے کیلئے بھی ایک سسٹینیویلی کلچر کا مارک بلکل ایک چھوڑا جواب چاہوں گا کہ اس کے لیے مارکٹ اور وہ آپورتی ویوستہ اس کو لے کر بھی کیا نیتیاں بنی بن رہی ہے اس میں دو تینے چیزیں ہیں تو ہے کہ ارگانیک پروڈکٹس کا سرٹیفیکیشن بہت ضروری ہے اور سرٹیفیکیشن کے ویوستہ لوکال لیبل پر جب تک نہیں کریں گے تو کسانوں کو اتنا آسان نہیں ہوگا سب جھگہ کرنے کے لیے چونکہ دیکھئے اورگانیک پروڈکٹس کا پرائس مارکٹس میں زیادہ ہے کسی بھی پروڈکٹ کا اگر پانچ روپی کسی نورمل ہائیو کیمیکل پروڈکٹس کا تو اورگانیک پروڈکٹ جو اگر ہے تو اس کو سات روپی آٹھ روپی ملتا ہی ہے لیکن سرٹیفیکیشن کی بات لوگ کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے بینا لوگ کو بھروسہ نہیں ہوتا اس لیے اس کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک دو سال آپ کو لگے گا کہ آپ کمیکل فٹلیجرز کو ریپلیس کر کے اورگانیک میٹرز کو جب ڈالتے ہیں تو لگے گا کہ پروڈکٹس تھوڑا سٹیگنٹ کرنے لگا ہے تو ایک دو سال بعد وہ ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے اور پروڈکٹس بڑھنے لگتا ہے تو یہ دیر کالی نیتی کے طور پر اس کو کسانوں کو لینا چاہیے جہاں مٹی بھی جو ہے بہتر ہوتی ہے راسانک اور ورک کھیتی سے جو نقصان مٹی کو ہوتی ہے جیوک کھیتی کئی طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے بات ہو رہی ہے کسانوں کی اور گاؤں کسانوں کے بیچ مت سے پالن کو سرکار لگتار بہاوا دے رہی ہے تو ساتھی مچواروں کے حیطوں اور ان کی سمسیاؤں کے لیے بھی یوجنابت طریقے سے کام کر رہی ہے مچواروں کو آواز کی سہلیتیں دینی ہو یا پھر سٹوریج کی سوویدھا سرکار ہر پل ان کا ساتھ دیتی نظر آ رہی ہے دویو سے پیشے ہمارے سمباد داتا نیرہ سنگھ کی یہ ریپورٹ مچلی پکڑنے کے کام میں لگے چھوٹے مچوارے دن بھر میں صرف اتنا ہی کما پاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کا صرف گزارہ کر سکیں موسم اگر تھوڑا بھی خراب ہو جائے تو ان مچواروں کے گھروں کا چولہ تک نہیں جل پاتا چھوٹی ناویں سموندر کے اندر تک زیادہ دور تک نہیں جا پاتی جس سے ان کی کمائی بھی بہت کم ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر مچلیاں گہرے سموندر میں ہی ملتی ہیں لیکن اب موضی سرکان نے دیش بھر کے چھوٹے مچواروں کے جیون اس طرح کو سدھاننے کا فیصلہ کیا ہے پانچ گریم مچی مار ایک اترہ ہو جائے ایک چھوٹی سی منڈلی بنا دیں ریجسٹریشن کروا دیں اپنی طرف سے پندرہ ہزار بیسہ جار پچیس روپیا جو لگا سکتے ہیں لگائیں مدرہ یوجنا کے تحت ایک کروڑ روپیے تک کی ان کو لون ملے گی بھارت سرکار کی طرف سے پچاس پرتیشت سبسیڈی مدی سرکار کی اس یوجنا کا دیشور کے مچواروں نے کافی سرہانہ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار کی یہ یوجنا ان کی زندگی میں اجالہ بن کر آئی ہے ابھی تک تمام لوگوں نے مچواروں کی بات تو کئی بار کی لیکن ان کی بہتری کے لیے کسی نے کام نہیں کیا فیصلمن کو فائدہ ہوگا وہ سوسائٹی بنانا پڑے گا سوسائٹی کے ساتھ اس کا لون لے جائے گی اور بڑی لیپسی فیسنگ بنے گی اس سے دور جا کے فیسنگ کیس کر کے فیصلمن کو زیادہ فائدہ ہوگا ان بوٹوں میں اتیادھونک سنچار پرنالی اور جی پی ایس سسٹم بھی لگا ہوگا تاکہ موسنگ کے خراب ہونے پر انہیں جانکاری دیا سکے بوٹوں میں اتیادھونک فریزر بھی ہوگا جس کے کئی دن سموندر میں رہنے پر بھی مچھلیاں خراب نہیں ہوں گی چھوٹے اور غریب مچھواروں کے لیے قیم سرکار کا یہ بڑا قدم ہے کیونکہ کڑی محنت کرنے کے بعد بھی یہ مچھواریں مشکل سے دو جون کی روٹی پاپ آتے تھے لیکن اب ناکیبال یہ لون لے سکتے ہیں بلکہ اس لون سے بڑی ناف بھی کھڑی سکتے ہیں جس سے ان کی ناکیبال آمندی نہیں بڑھے گی بلکہ بات یہ ہے کہ پچھلے تین سالوں کے اگر ہم بات کریں تو نہ صرف جو آونٹن ہے راشی کا وہ اس میں لگ بھگ اٹھاون فیصدی کی بڑھتری ہوئی ہے بلکہ جو خرچ ہونے کا پرتشت ہے وہ بھی سو فیصدی سے زیادہ ہے جو پہلے دیکھنے کو نہیں ملا تھا اس کا کتنا فرق پڑا ہوا ہے اور اس کے چلتے امیڈیٹل ایمپیکٹ کیا ہوگا کی جو مارکیٹ میں پرائیسز انفلیشن تفکاس کر کے فیس پرائیسز میں سب سے زیادہ انفلیشن تھا تو اس انفلیشن میں سلو ڈاؤن ہوا ہے اور آگے اور ہوگا جس طرح سے موڈی جی نے ایمپیس دیا ہے کہ ہر ایک فارمار کو اس طرح سبسیڈائز روپ میں کریڈیٹ دیں گے کریڈیٹ سپورٹ سے کوپڈیف سوگرہ کر کے اگر مارکیٹ کا فائدہ اٹھاتے اگر تو اس کا اپنی بھی آمدانی بڑھے گی اور ساتھ ساتھ کونجیمار کو بھی کم پی کرنا پڑے گا بیچ میں سبسیڈی میں راجیوں کی بھی بھومکہ ہوتی ہے ان کے حصے بھی کچھ آتا ہے تو اس طرح کے موڈلز کو کس طرح سے آگے بڑھائے جا رہا ہے دیکھئے یہ کیسے ایسو ہے کہ جیسے اندھرپردیس ہے میرین فیسر جہاں ہیں باقی انلین فیسر سب یہ سٹیٹس میں ہوتا ہے اور اس کا بھی موڈل ہے کہیں تو ٹینک اور پونٹ میں فیسر پروڈکشن کرتے ہیں آپ کس انڈیا میں تو پورا کینلز کے کینلز ہے جہاں خاص کر کھیتی میں پیڈی فیش کلچر بھی پروموٹ کیا جاتا ہے جھوٹ کے ساتھ پیڈی کے ساتھ فیش بھلو ریبولوسن کی جرورت ہے انکام کو کسانوں کے بڑھانے کے لیے سبھی جاگا انلینڈ فیش بڑھانا ہے اور میرین فیش بھی اور خاص کر میرین فیش میں جو دو تین طرح کے پرابلنس تھے جو جیسے آپ نے دیکھا تو اس کو بھی ایڈریس کیا گیا گیا ٹیکنولوجی کے طرف سے مارکیٹنگ کے طرف سے اور کریٹ کے طرف سے سپورٹ کرنے بلکل نشیط طور پر تو یہ بہت اس طرح کے موقع کم دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب مچواروں کی بھی بات ہوتی ہے اور کسانوں کی عام ادری بڑھانی ہے تو صرف کرشی اتبادن بڑھانے سے کار کے دیش میں نئے فوڈ پارکوں کو کھول رہی ہے تاکہ کسانوں کو ہر طرف سے مضبوط بنا جا سکے پنجاب کے ترنتارن کے ان خیتوں میں منجید سنگھ کی گیہوں کی فصل تیار ہے لیکن منجید اب اس کے بعد دھان بونے کی تیاری میں ہے اور اس کا ایک بڑا کارن بھی ہے ترنتارن کے نزدیک ہی ہے یہ باسمتی چاول پرسنسکرن پلانٹ یہاں سے مدھپور بدیشوں اور پشمی دیشوں میں باسمتی چاول کا نریاد کیا جاتا ہے جہاں بھارتی باسمتی چاول کافی پسند کیے جاتے ہیں امرید سار اور آس پاس کے علاقوں میں پشتے سالوں میں باسمتی چاول پرسنسکرن تیزی سے پڑھا ہے اور اس کا ایک بڑا کارن ہے پرسنسکرن کے ادیوگوں کو ملتا بڑھا با جیسے جیسے جتنا بھی یہ already development ہوئے گی گورمنٹ کی سپورٹ سے ویسے بھی ان لوگوں نے کافی پہلے سے اچھا کیا ہے development ہوئے گی انڈسٹری بڑھے گی اور اتنی جاب جیسے ہوئے گی کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کی چرچہ میں بات ہوتی ہے پردھار منتری کے ساتھ سوتری ایجنڈا کی جس میں ایک پرمک حصہ ہے جو خاد اتھپاد ہیں وہ کسی طرح برباد نہ ہو یا کم سے کم برباد ہو ان کا سٹورج کیا جائے اب یہ حالی میں کھن سرکار نے رہی ہے اور کسانوں کو اس کا فائدہ بھی ملا ہے کیونکہ باسمتی چاول کو سیدھے منڈی میں بیچنے کے بدلے اب ان کے پاس بہتر موقع ہیں کیونکہ اب چاول پرسنسکرن ادیوگ اور نریاد کمپنیوں نے کسانوں کو بہتر قیمت ابلب کرانے کی پہل کی ہے مودی سرکار نے پچھلے تین سالوں میں کوشش کی ہے کہ کھادی پرسنسکرن کے ذریعے کرشی اتبادوں کو مولے وردھن یعنی ویلو ایڈیشن کیا جائے تظامل صاحب ایک انمان یہ کہتا ہے سرکار کا انمان کی کھادی پرسنس کرن ادیوگ میں سال دو ہزار چوبیس تک نبے لاکھ روزگار یہاں مل سکتا ہے اور اس دشا میں آپ کو لگتا ہے تیزی سے کام ہوا ہے اور جو سمبھابنا ہے اس کو پوری طرح دوہن کیا جائے دیکھیں سمبھابنا تو بہت ہے جس کو پوٹنس ہے چونکہ ہم نے سرواتی کیا ہے چونکہ اس کو پہلے دھیانی نہیں دیا گیا تھا پنجاب جیسے اسٹیٹ میں باس مات ہی کھلی نہیں میں تو اگر بھی سبزیاں پھل اور اس کی بھی کئی کام پروسیسنگ میج کا میج کا ہیوز پوٹینس میج میں سے تو کتنے سارے چیز پروٹکٹ اس میں سے نکل سکتا ہے اور میج اچھا پیڈی کا آلٹرنیٹیب بھی ہو سکتا ہے اور اس کی جرورت ہے آج کے دن میں سسٹینیبل اگر کلچر کے لیے بھی تو اس میں اگر فوکس ہے دیکھتا ہے انویسٹمنٹ بڑھا ہے پروٹ پروسیسنگ کے لیے لیکن اس میں اور انویسٹمنٹ کی جرورت پڑے گی اور دوسرا ہے انویسٹمنٹ میں نے خود دیکھا وہاں اس طرح کی کوشش ہو رہی ہیں اور راشتر گوکل مشن کے بات کرتے ہیں اور یوجنہ ایسی یوجنہ ہے جس کے ذریعے دیچی گائیوں کے سنگرکشن اور ان کا وقاس سنشت کیا گیا ہے اس کا ایک مقصد دیش میں دودھ ات پادن پڑھانا اور کسانوں کو اس کا فائدہ پہنچانا ہے نے اس پر کام شروع کر دیا تھا اور جس کا سکارات مک اثر بھی دکھ نے لگا ہے گوکل یوجنہ کے کارن بھوپال کے پاس منڈورا گاؤ میں اس گوشالہ کی تصویر تین سال میں کافی بدل گئی ہے سبھل لگتا رہتا ہے ڈاکٹر میڈم جو ہے ہر بار سبھل لگاتی دبا بڑھ باتی سمجھ سمجھ پہ ٹی کارن بھی ہوتا ہے اور پاس پالن میں بھی آج سبید ہو گئی اچھا دودھ بڑھ بڑھ ہے دوائی بھی مکت ملتی ہے ٹی کارن بھی جب اس لئے سبی دودھ میں بھی اچھا اتفادان ہونے لگا ہمارے ہاں گوکل یوزنہ کو مدھ پردیش میں گوکل محوسو سے جوڑ کر ہتگراہیوں کو لاب بھی دیا جا رہا ہے تزامل صاحب جو ڈائیورس سیفیکیشن کے ہم بات کر رہے تھے کتنا مہتوپون ہے راشتری گوکل یوزنہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر پہلے ایکسپیرینس میں بھی یوزنہ کے روپ میں چلائے جا رہا پہلے جہاں بھی اس طرح کا ڈائیورس سیفیکیشن لائیو سٹاک بیسٹ ہوا جیسے راجستان راجستان میں جو آپ کا یہ ہوا خاص کر کہ بھاٹی ریڈیگیشن ہوا دوسرے مہتوپون دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دن میں اس کا سب سے بڑا فوکس ہے کہ اچھا نسل ہو اور دوسرا ہے کہ بھٹنری کیار دھنگ سکتھ بلکل اور دھنواد تضامل صبر ہمارے ساتھ اس کارکرم میں جنڈنے کے لیے اور ایک بات صافے کی جو تمام لقش بنائے گئے ہیں اس پر مشن موڈ میں کام ہو رہا اس کے پرگرام بھی پچھلے تین سالوں میں صاف طور پر سامنے ہیں آج ہمارے اس خاص کارکرم تین سال موڈی سرکار میں اتنا ہی نمسکار